السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ سب میرے پیارے پیارے سطالب علموں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی مکمل بہترین حالت میں ہوں گے پیارے بچوں آج کا ہمارا سبق ہے حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا باب اب میں اس سبق کے پہلے پیرگراف کی بلند خانی کروں گی اور آپ لوگوں نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے ٹھیک ہے بچوں یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ زمین اور اس پر موجود تمام چیزیں جو ہمارے پاس ہیں سب کو اللہ تعالی نے ہی بنایا ہے زمین پر تمام چیزیں بنانے کے بعد اللہ تعالی نے چاہا کہ ان چیزوں کے استعمال کے لئے بھی کسی کو ہونا چاہیے اس کے لئے اللہ تعالی نے سب سے پہلے مٹی سے ایک انسان کو بنایا پھر اس میں جان ڈالی اور ان کا نام آدم رکھا حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان تھے پھر اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت سی چیزوں کے نام سکھائے اور پھر ایک دن فرشتوں کو بلا کر کہا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں اس وقت شیطان بھی وہی موجود تھا دراصل شیطان ایک جن تھا تمام فرشتے تو اللہ تعالی کا حکم سنتے ہی سجدے میں گر پڑے لیکن شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور اللہ تعالی نے اللہ تعالی سے کہنے لگا آپ نے مجھے آنکھ سے بنایا ہے اور انسان کو مٹی سے تو بھلا یہ مجھ سے زیادہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے آنکھ زیادہ طاقتور اور چمکدار ہوتی ہے اس لئے میں تو اسی مٹی کے انسان کو ہرگز سجدہ نہیں کروں گا تو پیارے بچوں شیطان نے انسان کو یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا تھا کیوں؟ کیونکہ شیطان نے کیا کہا تھا کہ مجھے تو اللہ تعالی اپنے آگ سے بنایا ہے اور انسان کو مٹی سے تو بھلا میں انسان کو سجدہ کیوں کروں کیونکہ میں زیادہ طاقتور ہوں پیارے بچوں اب آتے ہیں سرگرمی کی طرف آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک میں حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا باپ کسرورک بنانا ہے یعنی ٹائٹل بیج بنانا ہے اور یہ دو سوال اپنی نوٹ بک میں تحریر کرنے ہیں سوال نمبر ایک اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس چیز سے بنایا؟ جی ہاں شاباش اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا سوال نمبر دو شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ شیطان نے سجدہ اس لئے نہیں کیا کیونکہ وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا تھا اور اس نے اللہ تعالی سے کیا کہا تھا؟ کہ میں مٹی کے انسان کو کیوں سجدہ کروں؟ کیونکہ میں زیادہ طاقتور ہوں مجھے اپنے آنکھ سے بنایا ہے ہے نا پیارے بچوں؟ آپ لوگوں نے ان دونوں سوالات کے جوابات اپنی نوٹ بک میں تحریر کرنے ہیں ٹھیک ہے؟ اور ان پیراغراف کی دہرائی اچھے سے کرنی ہے اللہ حافظ